سواگت ہے آپ کا انڈیا سرچ کریں چینل پر اور آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن پیس کر دیجئے میں آپ کو بہت اچھے ویڈیوز دکھا رہی ہوں لگاتا 300 ویڈیوز میں نے آپ کو دیئے ہیں جو الگ الگ ٹاپک میں ہیں فینٹس تو آج ہم بات کریں گے ہمارا کروہ چوت کا جو بیت آ رہا ہے بہت ہی انتشار کے بعد یہ عبرت آتا ہے اور مہیلاؤں کے لیے عبرت خاص ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اتنے سارے کروہ چوت کے ٹپس دوں گے فینٹس تھالیس جانے کا ایک تو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ ایک الگ سے ویڈیو بھی ہم بنائیں گے نیکسٹ ویڈیو آپ کو وہی ملے گا اس کے بعد میں آپ کو عبرت کی پوری قتھا اور اس کا پورا ویدھی ویدھان سے ہم کیسے عبرت کریں اس بارے میں پوری بات کریں گے پوری ویدھی میں آپ کو سمجھاؤں گی برت کیوں کرتے ہیں ہمیں چھلنی سے ہی پتی کا موں کیوں دیکھنا چاہیے سب سے مین ہماری چیچو یہ ہے رہے گی اور اس میں ہم جو سات بھاپیوں والی کتھا ہے وہ بھی پوری میں آپ کو سناؤں گے تو بات کر لیتے ہیں کروہ چوت کی برت کی چلیے آئے دیکھتے ہیں کیا کیا ہیں اس کی خاص باتیں تو سب سے پہلے جو ہے کارٹک ماس کا کرشن پکش جو ہوتا ہے اس کی چطورتی تیتی کو پتی کی لمبی آئیو کے لیے سہاگی منگلائیں کروہ چوت کا برت کرتی ہیں کماری کنیائیں بھی من چاہے پتی کے لیے برت کرتی ہیں آج کل پورش بھی یہ برت کرنے لگے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ ساتھ مہیلاؤں کے لیے یہ برت بہت ہی وشیش ہے اس بار یہ برت 27 اکٹو اشنیوار کو ہے اس کی ویدھی ویدھان سے کیسے پوجا کریں میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس دن چطورتی میں ہم کیسے چندر بھگوان کی پوجا کرتے ہیں سب سے پہلے سبحش نان کر کے پتی کی لمبی آئیو بہتر سواستے اور اکھنسو بھاگیے کے لیے سنکل پلیں آر یتھا شکتی بینا کچھ کھائے پیے رہیں شام کو پوجاستان پر ایک لال کپڑا بچھا کر اس پر بھگوان شیف جی اور پاروٹی سوامی کارتی کے اور بھگوان شریف گنیش کے ستھاپنا کریں پوجاستان پر میٹی کا کروا بھی رکھیں کچھ لوگ چینی کا گروہ بھی رکھ لیتے ہیں اس کروے میں تھوڑا سا دھان اور ایک روپے کا سکھا رکھیں اس کے اوپر لال کپڑا رکھیں اور سبھی دیوی دیوتاوں کا پنچوپ چار پوجن کریں لڑوں کا بھوگ لگائیں بھگوان شریف گنیش کی آرتی کریں جب چاند اگ جائے تو چندر بھگوان کی پوجا کرنی ہے چندر بھگوان کی پوجا کیسے کریں گے آرگے دینا ہے آپ صبح جس سے کتھا سنیں گے وہ لوٹا اس میں تھوڑے چاول کے دانے یا گہوں کے دانے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اس سے ہم چاند کو ارگی دیتے ہیں اس کے بعد اپنے پتی کے چرن چھوئے اور ان کے مستش پر تلک لگائیں اور ان کا موں جو ہے چلنی میں سے دیکھیں چلنی کی کتھا میں آپ کو پوری سناتی ہوں اگلے اپنے اس سیکشن میں اس سے پہلے ہم بھی دیوی دان کی بات کر لیتے ہیں پتی کی ماتا یعنی اپنی ساسوں ماں کو اپنا کروہ بھیٹ کر کے آشے وار لیں ایری ساس نہ ہو تو کسی اندھے مہیلا کو کروہ بھیٹ کریں اس کے بعد پریوار کے ساتھ پھوجن کریں پھوجن جو ہے ساتھ بکھونا چاہیے اس میں لہسن اور پیاز کو پیوگ نہ کریں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کیا مہتو ہے اس ورد کا اس دن جو ہے یہ پرت بھگوان شریف گنیش کا مکھے چطورتھی جو ہوتی ہے ان کا مکھے تیتھی ہوتی ہے گرندھوں کے انسار گرشن پکس کی چطورتھی تیتھی نے بھگوان گنیش کو پریشن کرنے کے لئے تب کیا تھا اور چندرودے کے سمیں ان کا درشن پرابت کیا تھا تب پرسند ہو کر بھگوان شریف گنیش نے چطورتھی کو ورد دیا تھا کہ تم مجھے ہمیشہ پریئر ہوگی اور تم سے میرا بیوگ کبھی بھی نہیں ہوگا چطورتھی کی تیتھی کے دن جو مہلائیں برت رکھ کر میرا پوجن کریں گی ان کا صحبہ کے اکھن رہے گا اور کماری کنیاؤں کو من چاہے ورد کی پرابتی ہوگی ایسا بھگوان نے چطورتھی کو ورد دیا تھا شاستروں کے انسار پرتیک ماس کی دونوں چطورتھی تیتھی کے دن پرت رکھ کر بھگوان شریف گنیش کا پوجن کرنا چاہیے اور یہ سمبھاو نہ ہو تو کارتیک ماس کا کرشن پکس جو ہے اس دن ویدھی ویدھان سے پوجا کرنی چاہیے اور شریف گنیش کا پوجن کرنے سے پورے ورش کی چطورتھی تیتھی کی ورد کا فل ہمیں مل جاتا ہے یعنی کہ اگر یہ پوسیبن نہیں ہے کہ آپ سبھی چطورتھی کے ورد کرو تو یہ کروا چوتھ کا جو ورد ہے یہ ویدھی ویدھان سے کر لیں آپ کو پورے بارہ ماس میں ساری چطورتھی کرنے کی عوشتر نہیں پڑے گی جس طرح چطورتھی تیتھی کا گنیش جی سے کبھی ویوگ نہیں ہوتا اسی پرکار اس تیتھی کے دن ورد کر شریف گنیش کا پودن کرنے سے ستریوں کا اپنے پتی سے کبھی بھی ویوگ نہیں ہوتا ہے میں کروا چوتھ کی کتھا آپ کو سنا رہی ہوں پوری سنیے گا بیچ میں مت چھوڑیے گا کیونکہ یہ کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے کروا چوتھ کی کتھا جو ہے اس پرکار ہے یہ بامن پورن میں جو کتھا دی گئے وہ میں آپ کو سنا رہی ہوں بہت شب ہے آپ اسے سنیے اور آپ اوروں کو بھی اسے سنایے کسی سمیں اندر پرست میں وید شرما نامک ایک ویدوان برہمان رہتا تھا اس کی پتنی نیلہ وطی سے اس کے ساتھ پتر اور ویرہ وطی نامک ایک پتری پیدا ہوئی ویرہ وطی کے یوہ ہونے پر اس کا ویوہر ویدی ویدھان کے ساتھ کر دیا گیا جب کارتک کرشن چطورتی آئی تو ویرہ وطی نے اپنی بھاپیوں کے ساتھ بڑے پریم سے کروا چوتھ کا برش شروع کیا لیکن بھوک پیاس سے وہاں چندرودے کے پورو ہی بے ہوش ہو گئی بہن کو بے ہوش دیکھ کر ساتھوں بھائی بیاقل ہو گئے اور اس کا اپائے کھوزنے لگے کہ کیسے بہن کو اچھا کیا جائے انہوں نے اپنی لادلی بہن کے لیے برکش کے پیچھے سے جلتی مشال کا اجالہ دکھا کر بہن کو ہونش میں لاکر چندرودے کی سوچنا دے دی اور ویدھی پوروک اردھی دے کر بھگوان کا بھوجن کروا دیا ایسا کرنے سے اس کے پتی کی مردیو ہو گئی اپنے پتی کی مردیو سے ویرہ وطی بیاقل ہو تھی اور اس نے انجل کا تیاغ کر دیا اسی رات کو اندرانی پرچھوی پر آئیں برہمان پتری نے دکھ کا قارن پوچھا تو اندرانی نے بتایا کہ تم نے اپنے پتا کے گھر پر بارے ماس کی چوتھی سہیت کروا چوتھ کا ورط پونڈ ویدھی ویدھانسی کیا اس نے سارے ورط کیے چوتھ کے تو اندرانی نے اپنی تتگیا کے انسار پرسنہ ہو کر چلو بھر پانی اس کے پتی کے مرد شریع پر چھڑک دیا تھا ایسا کرتے ہی اس کا پتی جو ہے جیویت ہو اٹھا گھر آگر ویرہ وطی اپنے پتی کے ساتھ ویوہی سکھ بھوگنے لگی سمیہ کے ساتھ اسے پتر دھندھانے اور پتی کی دیرگھائیو کا لاب ملا یہ کتھا جو ہے ہم پرانوں میں پڑھتے ہیں اور بہت اچھی کتھا ہے جس دن آپ رت کریں تو یہ جرور سنیں اور سنائیں اس دن ہمیں پوجہ کی تھالی کو بہت اچھے سے سجانا چاہیے جس میں ایک چو مکھا آٹے کا دھی پک رکھیں ایک چلنی سجائی ہوئی رکھیں کچھ مٹھائی اچھی سی آپ کو جو اچھی لگتی ہو اور ساتھ میں پھول رکھیں پشپ رکھیں پتے رکھیں اور اس کو الگ سے ڈیکوریشن کا میں آپ کو آئیڈیا دوں گے وہ بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے اس میں جو ہیں چلنی کو بھی آپ ڈیکوریٹ کر لیں آج کل بڑے اچھے اچھے ڈیزائنس آ رہے ہیں ویسے چلنیاں ڈیکوریٹ کی ہوئی بھی مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گی اس دن جو ہے اس سے پہلے دن آپ مہندی ہاتھوں میں لگا لیں اور اس دن سبھائی آپ سولہ شرنگار کر لیں لال وستر دھارن کرنے سے بھی برت جو ہے بہت ہی شبھ فل پردان کرتے ہیں اور یہ کوئی ہمارے یہاں آپ ایسی باتیں مات سمجھئے کہ اندھوشواس نہیں ہے یہ ایک طرح کا سائنس ہے جس میں کلر ویڈیان کے پیچھے کا سائنس ہے اور جو ہے آپ کلر ویڈیان کے نسار اگر جیون جیتے ہیں تو نشتی تروپ سے آپ کے ساتھ خوش آلی رہے گی یہ میری سٹڈی کا ایک رزل جو میں نے بہت سٹڈی کی ہے اس ٹاپک پہ بھی سٹڈی کافی کی ہے تو آپ جو ہے اس اندھوشواس کشنی میں نام آنے کالے وستر اس دن دھارن نا گرے بھرنس اور آپ اس دن ہو سکے تو کم سے کم کھانا کھا کر کے بھرت کریں اگر آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو آپ ضرور کچھ کھا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ ان کا تیار کر دیجئے بینا ان کی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے سامک ہے سابو دانا ہے یہ جی آپ کھا کر کے بھرت کر لی جی یا جوس لیا جا سکتا ہے اگر مہیلہ گیو بھتی ہے تو پھر اچھے سے بس اناج نہ کھائیں تو آپ کا بھرت سکسس ہو جائے گا ایوننگ میں چھ بجے کے بعد پانی نہ پی یں اور پھر آپ جو رکھیں سب میں ان بھرے اور کچھ روپے شرد آن سار رکھ کر کے بھائی نہ نکال کر کے آپ بھر من کو دیں یا گھر کی بڑی بجود محلاؤں کو یہ بھائی نہ دیں اور ان کے چرن سپرش کر کے اپنے پتی کی لمبی یو کے لیے کام نہ کریں دی دیکھ دیکھ رہی ہوں اس طریقے سے اپنی پوزا کی تھالی کو ڈی ایس دیکھ ذیکھ دیکھ آپ اس میں ہم نے سپاری رکھی ہیں ہم نے اس میں آپ اس میں شیو جی پار وطی کی مو رکھ سکتے ہیں ڈی پک ہم نے رکھ ہے پرشاد رکھ ہے رولی چاو پوش پتر میوہ یہ سب رکھی ہیں اور اس طرح سے چلنی میں پہلے آپ چاند کے درشن کر لیں اس کے بعد پھر اپنے پتی کے درشن اسی چلنی سے کریں چلنی کا مہت میں جو ہے وہ اس قطعہ میں جو پرانوں میں آتی ہے جو بھائیوں نے چلنی سے اسے چاند دکھا دیا تھا یہ اسی گھٹنا کو یاد رکھنے کے لیے چلنی کا ہم پیوگ کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں سب مل کر کے برت کیا جاتا ہے اس میں بھی ایک جو ہے اچھی ویڈھی ہے برت کرنے کی یہ آپ یہ چیزیں آپ نے نیٹ پہ یا ٹی وی پہ بھی کافی دیکھ لیں گے سب ملائیں کٹھاؤ کر کے اس طرح سے اپنی تھالیاں ایکسچینج کر کے جو ہے کروچوت کا برت کرتی ہیں اور یہ ایک بہت ہی شبدائی فل ہوتا ہے اس کا جو اس کا برت کیا جاتا ہے اس میں بہت ساری سوہاگین میلائیں ساتھ مل کر کے اس ورد کا پتپادن کرتی ہیں اور آپ بھی بیدھی ویڈھان سے ورد کر کے دیکھیں نیشت روپ سے آپ کو اس کا پربھاو دکھائی دیگا فرنس اور اس دن گنیش جی کا وشیش پوجن کرنے کا پراپتھان ہے گنیش جی کا وشیش پوجن کیجئے آپ کو پتہ ہے گنیش جتورتی کتنا بڑا تیوحال ہے ہمارا اور گنیش جی جو بخوانہ سب سے جلدی پرسند ہونے والے دیوتا ہیں سب سے جلدی پرسند ہونے کے بعد آپ کو یہ مند چاہا پردن دیتے ہیں اور ہمارے پتی کی آئیو کو لمبا رکھتے ہیں اور شاید ہی ان کا دیرگھائیو ہونا پلس میں سواستے پلس میں سماج میں ان کا سمان جو ہے سماج میں سمان بڑھتا ہے یہ پرتکے کرنے سے جو اندوی شواس اسے مانتے ہیں وہ شاید دیر نہیں جانتے ہیں کہ بھارتی سنسکرتی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں اتنے ساری محلائیں جو ہیں وہ سب کے سب پاگل نہیں ہیں جو اندوی شواس کو مان کر کے چلتے ہیں کہ اس ورتکے کرنے سے پتی کی آئیو لمبی ہوتے ہیں کچھ ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے جس میں ہماری ساری منوکامنہ سفل ہوتی ہیں اور چطورتی کے دن جو ورتکیا جاتا ہے وہ ہمارے پتی کی ہم وہی منوکامنہ لے کر کے ورت کرتے ہیں تندشتیت روپ سے پتی کی آئیو پر اچھا ایفیکٹ آتا ہے یہ آپ خود کر کے دیکھ لیں اور پھر آپ بتائیں اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی کمی نظر آئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اچھا لگا ہے تو بھی کمنٹ کر دیں نہیں اچھا لگا ہے تو بھی کمنٹ کریں لائک کریں شائع کریں اور چینل کو سبسکرائب تو آپ کو کرنا ہی ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجے کیونکہ جتنے بھی ویڈیو ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے گیان سے جھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارا چینل انڈیا کے ساتھ پوری طرح سے جھوڑا ہوا ہے بندے مادرم جہین اور آپ کو پھر ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں جو زیادہ تر کرواجوں سے سمبندیت ہوں گے کیونکہ ابھی جتیوہار چل رہا ہے اسی پر بھی اپنی ٹاک کو لے کر کے چلیں گے تھینکیو فور ووچنگ اور آپ سے پھر ملتے ہیں انڈیا سارچ کرے کے چینل پر سارچ کرے کے چینل پر